ازاد کشمیر کے عوام کا پاکستان تحریک انصاف اور اعتماد کا اظہار وزیراسم عمران خان شکر گزار ٹویٹ میں کہا قوام متحدہ سمیت تمام عالمی فورمز پر کشمیر کے آواز اٹھاتا رہوں گا کشمیری عوام کو غربت سے نکالنے کے لیے احساس پروگرام پر فوکس کریں گے احساساب اور شفافیت ممکن بنانے کے لیے اقدام کریں گے تمام کامیاب امیدواروں کو بھی مبارک بار انتخابی نتائج تسلیم کیے نہ ہی کریں گے مریم نواز کا ٹویٹ لکھا دوہزار اٹھارہ کے نتائج پر تسلیم نہیں کیے نہ اس جالی حکومت کو مانا ہے دھاندلی پر کیا لاہے عمل ہوگا جلد فیصلہ کریں گے بلاول پوٹر زرداری نے کہا الیکشن کمیشن قبائد کے خلاف حرصیوں پر پی ٹی آئی کے خلاف کاروائی میں ناکام رہا سندھ میں پیپلز پارٹی کی یہ آخری حکومت ہے دوہزار تئیس میں سنسی پیپلز پارٹی کا صفایہ ہو جائے گا وزیر اطلاع سواز چہدری کا دعویٰ پریس کانفرنس میں کہا نواز شریف لندن میں اس شخص سے ملے جس کے روز سے تعلقات ہیں شیخ خفشیر احمد کہتے ہیں آئندہ انتخابات میں پوری کوشش ہوگی سندھ میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہو نواز شریف واجی نرسریوں سے نکلے اور اسے کی خلاف بدزبانی کرتے ہیں وہ ساری زندگی لگا لیں اقتدار کا مو نہیں دیکھیں گے قومی ہیرو محمد علی صدپارہ کی لاش مل گئے الفائنس لاب آف پاکستان کے مطابق علی صدپارہ کے ساتھ دوسری لاش غیر ملکی کو فہما جان سنوری کی ہے نیپالی گروپ نے کہتو کے جان لے و مقام ہرٹل نک کی آٹھ ہزار بلند دھلوان ستہ سے تین سو میٹر نیچے دو لاشیں دیکھی لاشیں ملنے کی اطلاع وائلس پہ دی گئی تصاویر آنا باقی ہیں کرونا کی شدت میں اضافہ سند میں لوگ ڈاؤن صوبے بھر کے شاپنگ مالز بکانے اور دپارٹمنٹل سٹوز پر تعلیل لگے اور دیگر تقریبات پر بھی مکمل پابندی انڈور اور آؤٹڈور ڈائننگ بند ٹیک آوے کی سہولت رات دس بجے ہوم ڈیلیوری کی بارہ بجے تک ہوگی جمعہ اور افوار کو سارا کاروبار بند رہے گا کراچی کے ساحل پر فسے بحری جہاز کو نکالی کے لیے آپریشن جاری تک بوٹس کے ذریعے آپریشن کیا جارہا ہے معاونی خصوصی بحری امور محمود مولوی کہتے ہیں کہ جہاز کے مالی کی غلطیاں ہیں پہلے مرحلے میں جہاز میں موجود سو سے سو سو ٹن تیل کو نکالا جائے گا پندرہ آزر سے پہلے جہاز نہیں نکالا جا سکتا موسیقی